جو خود پیسے کریں گے تو قوم زندہ ہوگی پیچھے ہٹ جاؤ بار بار کہہ رہا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ اپنی محاذ کو سمالو اپنی ذمہ داریوں کو سمالو اس ملک کے آئین کو پاؤں کے نیچے مت رون دو مت رون دو تمہارے پاؤں جل جائے گے اٹھ کے نیچے اگر آئین ہوگا تو اب اس وقت ہم نے رون دا تو آئین آگ تمہارے پاؤں کو جلا دے اللہ الرحمن الرحیم میرے بچوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے بیٹیوں السلام علیکم آج جس نہج پہ ہمارے ملک کے حالات جا رہے ہیں ایمنٹس کے اندر ایک تیزی آ چکی ہے ہر آدمی وقت سے فیدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اب باتیں کھلی کھلی کہیں بھی جا رہی ہیں اور لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہیں مری کا حادثہ وہ حادثہ نہیں ایک ثانیہ ہے اسلام آباد سے ستا میل سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر یہ واقعہ ہو رہا تھا لوگ مر رہے تھے اور کوئی ان کا حال پوچھنے کو بھی تیار نہیں تھا کوئی ان کی چیخیں بھی سننے کو تیار نہیں تھا بلکہ ان کو جس مشکلات کا ان نے سامنا کیا ہے تو اس پہ ہر دردمند دل جو ہے وہ روے بغیر نہیں رہ سکا پاکستان دنیا دوسری کو آپ دیکھیں اپنے ایک ایک شہری کی جان کی حفاظت کے لیے وہ تمام اپنے بجر چیزیں لگا دیتے ہیں اپنے ادارے بناتے ہیں صرف ایک شہری کو بچانے کے لیے وہ پوری حکومتیں جان پہ کھیل جاتی ہیں یہاں پر ویسے ہی یہ قوم لا بارس بنا دی گئی ہے اور وراست کی باتیں ہیں نہیں آج بھی جب ہم مری کے ان حادثے پہ خون کے آسو رو رہے ہیں اسی دن آپ نے چیف جسٹس نصر مندلہ کا وہ آرڈر بھی پڑا ہوگا کہ تین نئے سیکٹر کو دیا گئے ہیں پہنجیوں کو اس کے ان کے ضروریات کے لیے آٹھ ہزار مربع میل ہے یا مربع ہیں وہ پورا علاقہ اس کے اوپر تین سیکٹر مطلب یہ ہے کہ کوئی کوئی خیال نہیں ہے ان کو درد نہیں ہے ان کو صرف اپنا درد ہے اور یہ ملک ٹوب جائے کہیں چلے جائے یہ پلاتوں کی فکر کے اندر جا چکے ہیں ہمارے میں بالکل ترخ باتیں کرتا ہوں جان پوچھ کے کرتا ہوں کوئی میں بچہ نہیں ہوں میں جنالات سے گھدرا ہوں وہ میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں میرے سامنے بنگلہ دیش آنکھوں کے سامنے بنا ہے میں ڈھاکے میں تھا میں چھٹا گانگ میں تھا میں سرٹ میں تھا اور اس وقت جب ہم باپس آنے کے لیے یہ ہمیں مکتبائینی نے ہماری جان لینے دھنکیاں دی ہمارے سنوں پر انہوں نے قیمت بقرار کر دی کسی کا پچاس ہزار کسی کا دو لاکھ تو ہو جی نہیں آپ اندازہ کریں اس حالات میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ اپنے وطن کے لیے قربان کریں اپنے آرام کو اور ان تک پیغام محبت کا پہنچائیں لیکن جو ہمارے وہاں حکام تھے آپ پڑی آسانی سے آپ کو چیزیں سمجھ جا سکتی ہیں کہ بنگلہ دیش جو تھا اس کو ہم کنگلہ دیش کہتے تھے بنگلہ دیش نہیں ہے کنگلہ دیش ہے بنگالی نہیں ہے بھوکھے بنگالی ہیں اور آئے جینا ٹاکے بام چلائے تو یہ ہم انحالات سے گزر رہتے اور ہماری جو آرمی ہے وہ حضور موطل ہو کے رہ گئی تھی بنگلہ دیش میں یہاں پہ بھی جو ابھی کوئی موقع بنتا ہے بچارے یہ حضور موطل بن جاتے ہیں جب ان کو آپ یہ ابھی کی کارگل کا اگر دیکھ لیں تو اس کی حکمت عملی کیا تھی کہ جب ان کی ہم نے ریکوور کی ہیں پہلے تو ہم جھوٹ بولتے رہے کہ فوج وہاں پہ ملاویسی نہیں ہے یہ وہاں کے لوکل میاہدین ہیں لیکن بعد میں جب ان لاشیاں واپس کی تو ان کے پیٹ کے اندر رسیاں تھی وہ بچائے بھوک سے رسیاں کھا کھا کے وہ بچائے مر گئے پیاس سے ان کی زمین زبانیں جو ہیں وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا بنی ہوئی تھی لوئے کی طرح تھی ان کی زبانیں جب ہم نے اپنی dead body وصول کی انڈیا سے defeat کے بعد ان کو اس کا بھی شرم کارگل کا ایشو بنا کے ہار گئے ہیں ہم ہروایا ہے سیبرین نے ہروایا ہے مینواز شریف کے فیصل نے اور جو ہمیں اس نے یہ دن دکھایا ہے ہم اس کی حکومت کا تخت دیتے تھے انتازہ کریں کہاں کی بات کہاں کا ان کی سوچ ہار اپنی ہار میں سے جس وقت یہ ہتھیار ڈار رہے ہوتے دشمن کے سامنے تو پیچھے مڑتے ہی کون کو فتح کر لیتے آج ملی کے اندر لوگ مر رہے ہیں پورا آج یہ چیز تو سامنے آگئی کہ ہماری آج پاکستان کا زیادہ تر کانسن پریشن اسی ایریا میں آئے وہ کہاں کہاں نہیں بھلایا گیا اگر نہیں بھلایا گیا تو اس کا جواب بھی اس حکومت کو دینا ہوگا جو ان کا اپنے لائی ہوئی حکومت ہے اگر انہوں نے ان کو کہا ہے چھوٹی جگہ پہ بیس تیز ریس آرمی کے چیف سر مینیسٹر آوس ہے وہ گورنر آوس ہے تمام حرات پورا علاقہ جو ہے وہ فوج سے بڑا پڑا ہے اور وہ لوگ ترپتے رہے مرتے رہے جسے پوچھا نہیں ہے پھر جب ہماری فوج گئی ہے تو قدالب کے سر ذریعے بھر ہٹا رہی ہے قدالب کے ذریعے یہ انتیکار کر دکی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پوری طرح بروک ہو چکے ہیں ہمارا کوئی سسٹم نہیں رہ گیا یہ باتیں تو چلتی رہیں گی پیپل پارٹی اور پیٹیم کا اکٹ بھی ہو جائے گا یہ مل کے اس کو ہٹا بھی لیں گے حکومت کو میں مجھ کوئی انفرمیشن نہیں ہے مگر میں ایک ذہن رکھتا ہوں کہ پھر موقع مل چکا ہے کہ یہ سارے متحد ہو جائیں گے یہ جا کے گراو بھی اکٹھا کریں گے تئیس مارچ اور ہو جائے گا سارے اکٹھے ہو جائیں گے شباز شریف صاحب بھی اس سارے دے چکے ہیں مولانا فضل رمان کے گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے اور جو عاصف زداری صاحب ہیں وہ تو اعلانیا کہہ چکے ہیں تو یہ کہاں سے کس کو کون اڑتا ہے کون پردلتا ہے یہ یہ حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے میں کوئی اس کے جلدی میں بھی نہیں ہوں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ فوری طور پھر ان کو نکالا جائے لیکن جو لوگ فیل میں ہیں وہ کیسے ہیں کہ اگر یہ ایک دن بھی آگے چلیں تو پھر پاکستان ایک دن کیا ایک منٹ کے لئے بھی پاکستان آگے کی تا نہیں جا سکتا بلکہ ہم قریب پاکستان کو توڑنے کے قریب ہو جائے گے ہمیں ان سے بچانا ہے تو صحیح بات ہوگی میں تو ان کے ساتھ فیصلے کو مانتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا میں تمام سیاستدانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اپنی پارٹی سے بھی دوسری پارٹیوں سے بھی کہ ان کا رول جو ہے آپ کیوں ایکسپٹ کریں فوجیوں کا رول کیوں ایکسپٹ کریں یہ ہماری جرائر ہمارے کور کمانڈر بد قسمتی دیکھیں جہاں سمگلی ہوتی ہے جہاں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں پلوچستان ٹوٹتا ہے ٹوٹ لے انہیں کوئی فکر نہیں ہے وہ ان بارڈر سے روزانہ کے سمگلنگ کے پیسے کمار رہے ہیں لوگ گونیاں بھی مار دیتے ہیں آپ کے سہر سمندر پہ بھی ان کو پیسہ آ جاتا ہے تور خم سے لے کر چمن تک تمام بارڈر تک ان کو پیسہ آ رہا ہے تو ان کو تو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے ملک کہ پاکستان اس کی ہڈیاں کھوکلی ہو چکی ہیں یہ اس کے باوجود اس ہڈیوں کو چوس رہے ہیں اس طرف توجہ دینے کے ضرورت ہے پلات وں کے طرف یہ تو کوئی ایک پنڈی دے دے مری دے دے ساری دونیا کی پاکستان کے پلات ان کو دے دیں ڈی اچھے ملتان بھی دے 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 چلو لیکن وہ لینے کے بعد پھر ایک کلچر پیدا ہوتا ہے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے ایک پلات کے ساتھ پلات وں بدل کے جید ران مون کا ہوا ہے اور کسی نے کوئی ملک کے اندر کوئی بولا تھا کسی نے کوئی لڑا تھا اس طریقے سے ہم نہیں بول سکیں گے ہم دیکھتے دیکھتے پاکستان حرب کر دیا جائے گا انڈیا کا انڈریکٹ یہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پورا کنٹرول پاکستان کا سنبھال لیا ہوا ہے پاکستان ہمارے سامنے سننڈر کر چکا ہے تو کیا ان کی بات مان لیں نہیں کبھی نہیں مانے گے ہم تو ساری زندگی لڑیں گے لیکن اگر ہر ایک کے موں میں یہ پلاٹوں کا اور سنبھل گلنگ کا صرف مری کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے ہوترز ہیں ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ فوجیوں کے جہاں کوئی چیز ملتی ہے جہاں سے پیسہ نکلتا ہے وہ پوری جو برگیٹ یا جنرل آپ ایک بات تو میری یہ مان لیں پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کسی ایک اور کمانڈر کے جو اس سا سا جات ہے وہ تو پاکستان کے لوگوں کو دکھا دیں ہم دشمن تو نہیں ہیں دیکھ کے خوش ہوں گے کوئی کمانڈر انچیف دکھا دیں باجوا صاحب دکھا دیں آپ فیملی کے دوسروں کے آپ بچوں کے تمام کوئی احساسے میں دکھانے کی ہمیں جورت بھی نہیں ہے ہم کیسے پوچھ دکھتے ہیں یہ پاکنوں کے باتیں جو لگتا ہے آپ بھی آپ مجھے آپ کہے میں جو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے دن تھوڑے لیکن میں نے مر رہا ہے کسی نے ہمیں پاکستان لے کے دیا تھا وہ بھی مر کیسے ان کی چھتر چھتر سال کی کی ضرورت تھی قید آدم کو آخری سال پتا ہے کہ میں نے ٹی بی کے ساتھ مر جانا ہے جو لوگوں سے پوچھتا سب لوگ نے کہا اس کو تو اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے اس کی ٹانگ تو قبر میں ہونی چاہیے یہ کیا پاکستان کا تماشا اٹھا اٹھا رکھا اس نے یہ کیا تماشا ہے بھئی پاکستان کے جو لوگ ہیں مسلمان آنے پاکو ہند ان کے لیے ایک جگہ لے کے دی ہمیں ہماری بدقسم تھی کہ بنگلہ تھی جو ہے جو ہم سمو اس کو سنیر بنگال کہتے تھے سونر بنگال سونر اور سونیری بنگال تھا وہ یہ کہتے تھے ہمیں موقع دے دیں ہمارا ستمام جمال مغربی پاکستان کے لوگ بھی نہیں کھا رہے یہ بیوروکیٹ کھا رہے ہیں یہ فوجی کھا رہے ہیں یہ ہمیں لوٹ کے ساری چیزیں لے جاتے ہیں لوگوں کے کام بھی نہیں آتا تو ہم الگ ہوئے تو آپ کو بتا دیں گے تو بتا نہیں دیا انہوں نے نہیں بتا یا نہیں سمجھا رہی ہمارے جنرلوں کی قیمتیں جو تنخواہیں ہزار گناہ پڑ گئیں انہوں نے بڑی فوج رکھی نہیں ہے تو کیا وہ مر گئے ہیں ایسی باتیں نہ کرو میری بار بار یہ آپ لوگوں سے استضاع بھی ہے منت بھی ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی اتنی ایک دن کے اندر نہیں ہوتا جو ملٹنگ ہو رہی ہے ہمارے ملک کی اس کے اندر سب سے بڑا ذمہ دار اس کا سب سے بڑا ظالم جو قدار ہوگا وہ وہی ہمارے جنہل ہوگے جنہوں نے بغرہ دیش کے اندر وہاں پہ پلٹن کے مدان کے اندر ہسیار ڈالے تھے جنہوں نے کارگل کی لڑائی پہ ہمیں مارا تھا جنہوں نے پیشت کی جنگ ہاری تھی جنہوں نے اکتر کی جنگ ہاری تھی اب میں اپنی جنہلوں سے کہتا ہوں آپ انہی میں سے ہونا چاہتے ہم تو آپ کو محب بطن سمجھتے ہمارا محافظ ہیں محافظ ہونے کی بجائے اگر ان میں یہ جنہل ہماری پاکستان کی فوج جنہل تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے عیوب خان نے کیا ہے یا یا خان نے کیا پرویز محافظ نے کیا ہے ان کے تمام ہواری جنہل نے جنہل نے سب نے کیا ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکے ہم کچھ بھی نہیں کرے گے لیکن اسی پاکستان کی فوج میں سے اسی طریقے کے لوگ نکلا ہیں تو اس کو پسند کریں گیا خدا کے لیے میں پہلی بات پھر کہوں گا کہ میرے ملک جنہل ہو میرے ملک بہادر سپاہی ہو میرے ملک سپاہ سلار ہو سپاہ سلار آدم ہو سپاہ سلار آدم ترین ہو سر سپاہ سلار آدم ترین 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 ہو خدا کا نام مانو یہ رول تم جہاں کیا بھی پلے مت کرو سہست دانوں کو لاپس میں مت رو خود فیصلے کرنے دو جو خود فیصلے کریں گے تو قوم زندہ ہوگی پیشے ہٹ جاؤ بار بار کہہ رہا ہوں پیشے ہٹ جاؤ پیشے ہٹ جاؤ اپنی محاذ کو سمال اپنی ذمہ داریوں کو سمال اس ملک کے آئین کو پاؤں کے نیچے مت رو دو تمہارے پاؤں جل جائے گے اٹ کے نیچے اگر آئین ہوگا تو اب اس وقت تم نے رو دا تو آئین آگ تمہارے پاؤں کو جلا دے گا اور وہ آئین جو ہے اس کا جب تک وہ اس کی سپرہ ہمیسی نہیں ہوگی تمہیں اپنی یہ وردیاں بھی تمہارے پاس نہیں رہ جائیں گی اس اس وردی کا اترام کرو اور آگے مت پڑو خدا کے لئے من مات پڑو پھر کہتا ہوں آگے مت پڑو خدا حافظ